دوستو اگر آپ بھونیشر کمار و جسکریت گمراہ کو بہترین گیندباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو فارتی ٹیم کے تیز گیندباز بھونیشر کمار بس اب کسی بھی سمیں ٹیسک رکٹ سے سنیاز کا اعلان کر سکتے ہیں لیکن آخر کار کیا ایک خبر واقعی میں سچ ہے اور کیا بھونیشر کمار اب ٹیسک رکٹ سے سنیاز لیں گے یا نہیں وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا بھونیشر کمار کو واقعی میں سنیاز لینا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلی گئی پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز میں بھونیشر کمار کو کمبیک کرتا دیکھ سب بہدی خوش تھے آپ کو بتا دیں کہ اسٹریلیا دورے پر ٹی ٹوینٹی سیریز کے دورانی بھونیشر کمار کو اتنی زہر تکڑی انجری ہو گئی تھی تیم سے باہر تھے ایک لمبے عرصے سے تین مہینے بعد ان کی واپسی ہوئی جس کے بعد انہوں نے انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف تو اچھا پردیشن کیا ہی تھا ساتھی آئی پیل دوستر اکیس میں بھی ان کا پردیشن سرانی ہے تھا اور بھونیشر کمار دوستو جو کی ڈیتھ اوور سپیشلس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں وہ پوری طریقے سے تیار دکھ رہے تھے بھارتی ٹیم کے ہر ایک فورمیٹ میں کمبیک کرنے کے لیے لیکن بھارتی کرکٹ پریمیوں کو جھٹکا تو جب لگا جب نہ تو ورلڈ ٹیسٹ چیمپرنچپ اور نہ ہی بہت ہی جلد بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والی پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لیے ان کا نام ہی نہیں تھا بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کی لسٹ میں ایسے میں دوستو خود بھونیشر کمار کے ساتھ ساتھ یہ ان کے فینس کے لیے بھی بہت ہی بڑا جھٹکا تھا لیکن اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ تو اور بھی زیادہ چوکانے والی ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ سوتروں کے انصار پتہ چلا کہ بھونیشر کمار بہت ہی جلد سنیاز کا اعلان کر سکتے ہیں اور ایسا اس لیے کیونکہ آپ کو بتا دے کہ آخرے بیان کرتے ہیں کہ آخری ٹیسٹ میچ بھونیشر کمار نے سال دوزار اٹھارہ میں کھیلا تھا ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے خلاف ٹیسٹ میچ کے بعد آج تک بھونیشر کمار کو جگہ نہیں ملی ٹیسٹ ٹیم میں حالانکہ بھونیشر کمار اکیس میچوں میں ہی لگ بک ساٹھ سے بانسٹھ مکٹ اپنے نام کر چکے ہیں درشاد ہے کہ وہ کتنے بہترین ٹیسٹ کے اندباز بھی ہیں حالانکہ بھونیشر کمار کی بھی اوفیشل سیٹمنٹ آئی تھی جس میں انہوں نے یہ بات صاف کر دی تھی کہ وہ انجری سے پریشان ہو چکے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سمیاب لیمٹیڈ آورز یا پھر ہنڈے کرکٹ میں بتائیں ان کا پورا فوکس یہی ہے کہ کس طریقے سے اپنی جگہ کو قائم کر کے رکھا جائے بھارتی ٹیم میں اس کے لئے وہ بہتر سے بہتر پردیشن کرنے کو تیار ہیں ساتھ ہی دوستہ آپ کو بتا دے کہ جسپیل گمرا کے ساتھ مل کر جب کمبینیشن شاردو تھاکور کی گیندبازی کا بنتا ہے اور پھر پرسیل گریشنہ جیسے یوہ تیز گیندباز جو کی اب ٹیم میں شامل ہونے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے بھی کھینکیں بھونیشن کمار کو باہر کا راستہ دیکھنا پڑا ہے حالیکن اس سے یہ بات ضرور کنفرم ہو جگی ہے کہ بہت ہی لمبے عرصے تک اب آپ سبی کو ٹیسٹ میں تو بھونیشن کمار نہیں دکھیں گے شاید ہو سکتا ہے کہ اسی چھے مہینے کے بیچ میں بھونیشن کمار اپنے ٹیسٹ سے سنیاز کا بھی اعلان کر دیں پرند دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں بھونیشن کمار کو سنیاز لینا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا